بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سے خریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے چکن سٹیم بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو بہت ہی آسان و سمپل طریقے سے بنائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں چکن سٹیم ہے جو کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین عدد ہمارے پاس لیگ پیسز ہیں فل لیگ پیسز اور ان کو ہم نے گہرے کٹ لگا لیں میرینیشن کرنی ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ صحیح طرح اندر تک لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دہی نمک ہلڈی پاورڈر لال میرچ لیسن اور ادھر کا پیسٹ بلکل تھوڑا سا چار مسالہ خوشک دنیا کا پاورڈر پساوہ گرم مسالہ گرم مسالے کا پاورڈر تھوڑی سی کالی میرچ کا پاورڈر اور تھوڑا سا زردے کا کلر فورڈ کلر یہ بھی ہم شامل کریں گے کلر کے لیے اچھی طرح مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے کٹ لگائے ہوئے ہم نے اور سہی طرح میرینٹ کرنے تاکہ مسالہ یہ سہی طرح اندر تک لگے چکن کو ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے لیمن فریش لیمن اس کا رس یہ شامل کریں گے الحمدللہ بہت اچھ طریقے سے مرینٹ ہو گیا چکن ہمارا ابھی اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ایک کھلا پتیلہ ہم نے لے لیا ہے اس میں پانی ڈال لیا ہے ابھی اس میں لسل تیز پتہ بادیان کے پھول ہیں اور ایک بڑی الائچی یہ شامل کر لیں گے تاکہ اسے خشبو جو ہے وہ اچھی بنے گی چکن کے اندر تو یہ ایک سٹینڈ ہے یہ پانی کے اندر اور یہ ہم نے تھوڑا چگار لگایا نیچے یہ لکڑی جو ہے وہ رکھی ہے تھوڑی سی سٹینڈ جو ہے اس کا ہم نے چگاری کیا ہے ابھی سٹینڈ کے اوپر چکن رکھ لیں گے صحیح طرح یہ بٹر پیپر شوارما پیپر سے بھی بولتے ہیں یہ رکھیں گے اس طرح ایسے اور اس میں تھوڑی سرات کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو مسالہ تھوڑا بہت بچہ ہوا ہے یہ بھی ہم چکن کے اوپر ہی لگا دیں گے اس طرح تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم بٹر پیپر لگا دیں گے تاکہ یہ صحیح طرح اس کو ڈام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر ایک برتن رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے وزن تاکہ اس کی باب باہر نہ آئے اس طرح چکن جو ہے وہ سٹیم پہ ہم نے رکھ دیا تو ابھی اس کو جیسے ہی پانی جو اپلے گا اس کے بعد اس کو ایک گھنٹہ لگنا ہے پانی اپلنے کے بعد ایک گھنٹہ لگے گا تو انشاءاللہ سٹیم ہماری جو ہے تیار ہو جائے گی اس کے اوپر ہم نے وزن رکھ دیا ابھی ملتے ہیں آپ کو ایک گھنٹے کے بعد پھر دیکھتے ہیں یہ کیسا تیار ہوتا ہے تو اللہ حمدل اللہ ایک گھنٹہ ہو گئے اوپر اکھے ہوئے تو ابھی اتارتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سٹیم چکن جو ہے وہ کیسا تیار ہوئے بہت زیادہ گھرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست ٹیم ہے چکن ہمارا بسم اللہ حبت بسم اللہ حبت بسم اللہ الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ٹیم ہوگا یہ دیکھیں آنی عمر بھئی مزا ہے بہت مزے گا بہت مزا ہے اللہ تنو سلامت رکھے تو آڑے بکھنا لے آنی بھی اللہ سلام توڑا نوی رکھے تنوی سلامت رکھے بہت مزا ہے بہت زیادہ مزا ہے الحمدلللہ بہت مزے گا تیار ہوئے سٹیم چکن ہمارا تو آپ بھی ٹرائی کی گئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو بھی تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کریں ویڈیو کو اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور ٹریک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ